بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو ریڈ کلر کا فائر ہائیڈنڈ دکھائی دے رہا ہوگا سعودی عربیہ میں موسٹلی جو ہے یہ آپ کو جگہ جگہ پر دکھائی دیں گے جہاں پر دکانیں ہوں گی لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر بھی فائر ہائیڈنڈ لگائے ہوتے ہیں اس کا جو پرپس ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے آگ لگ جائے تو الارمنگ جو سچویشن ہے وہ کریئٹ ہو جاتی ہے الارم سسٹم ہوتا ہے گھروں کے اندر مارکیٹوں کے اندر دکانوں کے اندر فائر ہائیڈنڈ کا جو لوگ کام جانتے ہیں جو لوگ اس کو ایڈجسٹ کرنا اس کی پائپ لائن نے بچھانا اس کے جتنے بھی سسٹم ہوتے ہیں الارمنگ ان سب سے ریلیٹڈ اگر کوئی شخص کام جانتا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ کام ہے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا عمل ہے سعودی لوگوں کی طرف سے سعودی حکومت بھی جو ہے اس بات پر زور دیتی ہے جو نئی مارکیٹیں بنتی ہیں وہاں پر الارمنگ سیچویشن کے لیے ناگہانی صورتحال کے پیش نظر فائر الارمنگ سسٹم جو ہے وہ نصب کیا جائے بلدیا جو ہے اس بات کی یقین دہانی کرواتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے مارکیٹ بنا رہے ہیں نیا گھر بنا رہے ہیں اپنے پورے گھر میں فائر سے ریلیٹڈ جو ہے پورا سسٹم نصب کریں ہمارے ہاں اکثر آپ نے واقعات سنے ہوں گے جو بڑے شہر ہیں ہمارے گنجان آباد کراچی لاہور وغیرہ یہاں پر شاپنگ مال میں آئے روز آگ لگنے کے واقعات سننے کو ملتے ہیں نہ جانے کتنی قیمتی جاننے چلی جاتی ہیں مالی نقصان بھی ہوتا ہے آگ پر قابو نہیں پایا جا سکتا کیونکہ وہاں پر رشت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کا سامان زیادہ پڑا ہوتا ہے دکانوں کے اندر تو یہ جو آگ لگتی ہے ہمارے ہاں یہ دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے کتنی دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں اگر ہماری حکومت جو ہے اس بات کی یقین دہانی کروائے قانون ایک ایسا بنائے کہ آپ اگر مارکیٹ بنا رہے ہیں آپ بلندو بالا ہوتل بنا رہے ہیں کوئی پلازہ کھڑا کر رہے ہیں آپ کو جو ہے لازمی جو ہے فائر کا سسٹم نصب کرنا ہوگا اپنے پوری بیلڈنگ میں لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو قانون ہے وہ کتابوں میں موجود ہے لیکن اس کا جو امپلیمنٹ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا لوگوں کو خود بھی خیال رکھنا چاہیے سوچنا چاہیے جہاں آپ اپنے پلازے پر ہسپٹل پر اپنے ہوتلوں پر گھروں کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں دو چار پانچ لاکھ روپے اگر آپ اس سسٹم کے اوپر بھی خرچ کر دیں گے تو اس کا آپ ہی کو فائدہ ہے آپ ہی کی فیملی آپ ہی کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ محفوظ رہیں گے سعودی عربیہ میں مجھے یہ جو چیز ہے بڑی پسند آئی ہے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں یہاں پر جو ہے روزگار کے بے شمار مواقع موجود ہیں جو بھی بھائی فائر کا سسٹم نصب کرنا جانتے ہیں تو وہ بے خوف بے جھجک یہاں پر آ جائیں یہاں پر الحمدللہ بہت زیادہ جابز ہیں جو بھی بھائی جانتے ہیں کام پلمبنگ وغیرہ کا پائپ لائن انسٹالیشن کا ان سب کے لئے بہت زیادہ روزگار کے مواقع موجود ہیں اور جو معاشرے ہیں وہ اسی صورت پلتے پھولتے ہیں جب ان میں ایک پوزیٹیو سوچ پائی جاتی ہو جہاں پر خیر ہوتی ہے دوسروں کے لئے وہیں پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں ترازو میں کمی پیشی کی جاتی ہے نابطول میں کمی بیشی کی جاتی ہے سوچ میں یہی ہوتا ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے میرے اہل و آیال کا فائدہ ہو جائے دوسرا جائے بھاڑ میں یہ جو پوزیٹیو چیزیں ہیں یہی چیزیں اللہ کو پسند ہیں معاشرے جو ہے اسی لئے ترقی کرتے ہیں کہ وہاں پر لوگ جو ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اگر یہ چیز ہمارے ہاں عام ہو جائے تو جتنے بھی ہم حادثات سنتے ہیں وہ کبھی بھی ہمیں سننے کو نہ ملیں لوگوں کو خود سے بھی کیر کرنی چاہیے کروڑوں روپے گھر پر لگا دیتے ہیں لیکن کیا ہے ہمارے ہاں فائر الارمنگ سسٹم ہی نہیں موجود سرے سے تو ان چیزوں کی طرف آئیں اور اپنے اور اپنے اہل و آیال کو ہر قسم کے حادثات سے محفوظ رکھنے میں اپنا قلیدی کے